ایک شیر کے ساتھ میں انتیاز کا حق کو ایمائی دنگا کہ پیاس کہتی ہے اب وہ اپنے چھوڑی جائے پیاس کہتی ہے اپنے نچھوڑی جائے اپنے حصے میں سمردہ نہیں آنے والا اور اپنے قابع کی حاضر اب خود کرنی ہوتی ہے اب وہاں بینوں کا لشکر نہیں آنے والا جناب امتیاد علیہ السلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس کے بعد مجھے ایک اور جلسہ آلی سیدھی صرف کے لئے کہا ہے جانا میں میں یہاں پر اتنی ساری نیڑ جو لڑڈن بھائی کے چاہنے والے لوگ ہیں ساری نیڑ جو لڑڈن بھائی کے چاہنے والوں کے اتنا مجھوں کے ایسے بیتنا کہتا چاہوں گا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ کا الیکشن جان تاریخ کے دل ہونے والا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا الیکشن کل ہونے والا ہے وہ اس لیے کہ جو امیدوار ہے وہ امیدواروں کے جو باپ ہیں ان کے باپ کا باپ کر اس علاقے کے اندر آنے والا ہے پہرشتر اصل دوپوری اور مجھے پورا یقین ہے کہ کل دس بجے جب اصلاحات میں یہاں پہ دونوں جل سے ختم ہو جائیں گے تو شاید کانگریس اور عام آدمی پارٹی والے کا رات میں ہی یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اپنا بوریا بس طرح اللہ پیٹو یہاں بس طرح کیونکہ میں نے میں پچھلے کئی دنوں سے بہت سارے جلسے میں کر رہا تھا لیکن لڈن بھائی یہ دیوان کی کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملی جو دیوان کیا میرا تو صرف آپ لوگوں سے اتنا کہنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں کہ میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا اوپر میرے ہرے رنگ کے یہ جو لگائے گئے ہیں بیلسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے تصویر کے ساتھ ہم نے جو اپنے امیدار کھڑے کیے ہیں اگر ہم مبالفضل زاکر با زاکر نگر اوپنا جیسے علاقوں کی اندر ان حریف ہندوں کو اگر ہم نہیں لہرائیں گے تو پھر کہاں لہرائیں گے کہاں لہرائیں گے میں خود لڈن بھائی کے اوپر جو تکلیفوں کا ساندھا انہیں کرنا پڑا وہ سن رہا تھا لیکن لڈن بھائی آپ خود ایک بات نحسوس کریں گے آپ جب کسی اور پارٹی کے اندر تھے تو ان کی سیاست کیا ہوتی ہے اب آپ الحمدللہ شیر کی سواری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو کام جس نے کئی سالوں سے بھاگتی ہے جنتہ پارٹی کرتے آ رہی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح سے ظلم زیادہ دی کرنا پھر کانگریس نے کری اور جن لوگوں نے پانس سال پہلے ایک یقین ایک بھروسے کے ساتھ جسا عام آکمی پارٹی کو دل بھر کے دل کھول کے جو ووٹ دیا ان پانس سالوں کے اندر اس کا صلاح تمہیں کیا ملا یہ اچھی طرح سے تم جانتے ہیں ان پانس سالوں کے اندر جو یہاں پر جانیاں کا ناخیہ ہو دلی کے دنگوں کا غاقیہ ہو مجھے بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صرف ایک شیر کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ ظلم کے سارے ہنر ظلم کے سارے ہنر ہم پر آزمائے گئے ظلم ہم نے سہا اور ظالم بھی ہمیں کہلائے گئے آپ کو یہ سمجھا کہ آپ یہ کر لیں گے اور نکل جائیں گے انشاءاللہ اس اوپلا کے میرے نوجوان میرے بزرگ میری مائے اور پہنے جو جو لڑکے یہاں پر جیلوں کے اندر بند ہیں چار تاریخ کے دنوں کا ایک ایک کا حساب کیا جائے گا جب وہ ٹانوے کے لیے جائے گے اور پچھوں کو سامنے چسو پر کرنا پھر یہ سمجھنا کہ وہ کسی اور کا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے الیکشن میں جاگا اور ایسا زور سے بٹن دبانا میں جب الیکشن میں لڑ رہا تھا تو میں نے اپنی آرام سے کہا تھا بوٹنگ کے دن جب جاؤ گے بٹن دبانے کے لیے تو سارے جوش کے ساتھ تھپا تھا تھپا تھا تھپا تھا اس کا حضر یہ ہوا تھا کہ الیکشن کے دن کانگریس والا بھی مجھے کہا اتیاز بھائی نبانا اور یقین مانگے کل حسد الدین علیسی صاحب کے بعد ان کی تخریر سننے کے بعد جو ظلم اور زیادہ کی لطن بھائی میں سہے ہیں اس کے بعد کسی کا بھی ضمیر اتنا مرا نہیں ہے انشاءاللہ لطن بھائی یہ بھی آپ دیکھنا اور آپ کے بھائی جی آپ بھی سن لیجئے مفلر یہاں پہ آپ کا پہنے ہوئے ہوں گے بہت سارے نوجوان توپی آپ کی پہنے ہوئے ہوں گے لیکن الیکشن کے دن میں آپ کو پتا چلے گا کہ توپی آپ کی رہے گی مفلر آپ کا رہے گا لیکن تمام لڑکے اس دن چاہ کرنے والے ہیں کیسا کرتے ہیں بھائی وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور ہن کو یہ بوچ دینا کہ تم الیکشن کے وقت ہن کو معلوم ہے سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت کچھ لائیں گے سوچیں گے پیسہ خرچہ کروں گا پیسہ باتوں گا ان کو خرید دوں گا الیکشن میں ہتکندے سب اپنائے جاتے ہیں الیکشن سے دو دن پہلے وہ بھی آئیں گے مرانے کی کوشش کریں گے پیسہ پھیکنے کی کوشش کریں گے ان کو ایک بتا دینا یا بھی بازاروں کے اندر پھٹے اور پھلی تو تم خرید سکتے ہیں شیر کے بچے بازاروں میں بھٹے ہیں اور بجلس الحمدللہ وہ جماعت ہے لڈن بھائی فرخ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حیدر آباد میں راجہ سنگھ ایک مدھائک جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستا خانہ الفاظ کا استعمال کیا تھا باجب کی سرکار خیمبرہ کے اندر ہے لیکن صرف مجلس کی طاقت تھی کہ جسے کئی دنوں تک جیل کے اندر خید رہنا پڑا یہاں پر اس لیے لڈن بھائی کے اوپر آفت آئی اس لیے آئی یہ نیتا سمجھتے ہیں یہ پاکیاں سمجھتی ہیں یہ ان کو باتنا بہت آسان بات انہیں بکیرنا بہت آسان بات ہے یہ کب آنے والے ہیں ایک پریکسام کے اوپر لیکن جتین مانیے جب ایک پریکسام کے اوپر آتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک لاخت بن کر کھرے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہے تو اور اگباب کے سانسا تمہارا بھائی بیٹا انٹیا جلیر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے یہ جو دیس سال سے میرے اپنے شہر کے اندر شرسنہ کا چھنگا رہا تھا یہ تو صرف ایک ایک علاقے کا الیکشن ہے سانسا کا الیکشن جیتنا کوئی معمولی بات نہیں ہے انٹی کا الیکشن جیتنا اس شہر سے جسے شرسنہ کہتی تھی کہ یہ ہمارا گھر ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو تمہیں تمہارے گھر کیسا کیسا بکن ہوا وہاں پر بھی بہت سارے الگ الگ توپیاں پہنے تھے الگ الگ مصورت آلیت ہوئے تھے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نہیں اس کی تو زمانت ضبط ہو جائے گی میں نے کہا یہ جتنے بھی لوگ ہے تمہارا کان صرف اتنا ہے کہ محنت کرو شدت کے ساتھ محنت کرو نتیجے کا فیضہ آپ نے رب کے اوپر چھوڑ دو میرے بھائی آپ نے رب پر چھوڑ دو اللہ راستے بناتا ہے کہ مدائک سے کرو تمہاری خود نئیہ ڈھوڑنے والی ہے تم کہاں جانے والے ہیں بڑی کانگریس کی تائیب کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں دونوں کو مانگو ہے دونوں کی نئیہ ڈھوڑنے والی ہے تو مجھے سمال میں تجھے سمالتا ہم دونوں کو لینکے اس کو روکنا ہے ارے کیسے روکیں گے جب یہ سروں کا سمندر یہاں پر موجود ہے میرے بھائیوں پندرہ اپنے والا مجلس میں میران کے اندر اتارا محص پندرہ دو سو پہتیس کھلی جگہ اگر کوئی ہمارکی پاکی والا آ کر کہتا ہے کہ ہمیں ووٹ دینا تو اس کو یہ کہنا کہ دو سو پہتیس کے اوپر جسے ووٹ دینا ہے ہم دیں گے پندرہ سانہ گر آئے گا اور کہے گا تو اس کو کہنا کہ دو سو پہتیس سیتے بچی ہوئی ہے ڈائی سو کا انسیوڈی کا الیکشن ہوتا ہے اس کو کہنا کہ دو سو پہتیس کے اندر جسے چاہے ہم دے دیں گے لیکن یہاں پر صرف پتہ مڑنے والی ایچھا پندرہ سیتوں کے اوپر اب ایک میڈیا والے نے مجھ سے پوچھ لیا اندر کو بڑا مزہ آ رہا ہے ہمارے سے سوال کرتے ہیں ہم سو سیتے رہتے ہیں تو بچے سو کیوں لڑے اب پندرہ لڑے ہیں تو ان کے پیت میں تکریف پندرہ کیوں لڑے پندرہ ایک بابا پندرہ اس لیے لڑے ہیں ایک طرف دو سو پہتیس رہیں گے ایک طرف ہمارے پندرہ رہیں گے تو وہ جو دو سو پہتیس رہیں گے اور یہ پندرہ رہیں گے تو اس کو کیا بولیں گے مالو سو سمار کی ایک بار کی کیا بولیں گے آپ پہتے رہے لیے آپ بولیں سو سمار کی ایک بات بتاؤں میں اس ملک کے اندر جب بھی ہماری بہنیں ہماری ماں سڑکوں کا نکل آئی ہے تب انخلاب آیا ہے اور اس علاقے کے اندر انخلاب آنے والا ہے آپ کے جوز کی وجہ سے آپ کے جوز نہیں کی وجہ سے مجھے یہ پندروں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا میں صرف اتنی اطلاع کرنے کے لیے آیا ہے اگر تم سے لوگ کہیں گے کہ اگر تم نے جتابی دیئے تو سرکار تو کسی اور کی بنے گی تمہارے جو کانسلر سے وہ کیا کریں گے پندرہ تو رہنے والے ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ پندرہ ہے پارلمنٹ کے اندر تو اکیلا رہتا ہے لوگ صبح کے اندر تو اکیلا جب تک میں نہیں ہوں گیا اصر صحاب اکیلے رہتے ہیں اور یہی کانگرس والے یہی عام آدمی پارٹی گلی یہی بھاجہ پا یہی سماج بھاجی پارٹی والے کہتے تھے یہ حضر آباب کا جو ایم پی ہے یہ اکیلا ہے اور زندگی بھر اکیلا رہے گا لیکن آج الحمدللہ اصر اتنی ویسی پارلمنٹ کے اندر اکیلے نہیں بیٹھتے ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ جا کر پیٹھتا ہے اور جب میں بولتا کہ یہ کھڑے رہتا ہوں تو انہوں نے تقیب اس بات کی ہوتی ہے کہہ رہے یار وہ تو بلتری تھا شیرمانی ویڈا یہ بھی بہت بولتا ہے لیکن دو ہونے کے بعد یہ ایک پیغام دیئے ہیں ہم نے آج تین سو ارپی اجنتہ پارٹی کے سانسرز ہو گئے ہیں آسد اتین ویسی صحاب جب بھی کھڑے رہتے ہیں بولنے کے لیے تو وہ تین سو کے تین سو اچھر پڑتے تھے کھوٹتے ہیں کیا گھنے والا ہے کرکے اس میں لیکن آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب کے اندر اب جب بھی وہاں سے کچھ کمٹ آتا تو میں آسد صحاب کے پیچھے بیٹھے رہتا ہوں اور میں کہہ پارے چل بیٹھ میں تم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دو ہے تمہارا ڈمیت ہوں گا ایک اور ایک دو ہم دیارہ کی طاقت رکھتے ہیں تمہارے تین سو کے اوپر بھانی ہے کل انشاءاللہ یہاں پر بیرشتر عصد الدین اور ایسی صحابہ آنے والے ہیں اور میرا اتنا یقین ہے کہ آپ لوگ یہ الیکشن کا فیصلہ کل ہی کر دیجئے گا ایسا سرو کا سمندر دکھا دیجئے گا ایسا سرو کا سمندر دکھا دیجئے گا کہ ایک تو یہ ہو جائے کہ یہ کل اپنا بوری عدیستان لپیٹ رہے ورنہ بہت سارا ورنہ بہت سارا انہیں مانجا لابا پڑے گا مانجا سمجھے نا مانجا بہت سمجھے نا بہت سمجھے نا چلانا پڑے گا یہاں پر ان کو یہ بہت سمجھے کہ مانجا تمہارا رہے گا پتن ہماری ہوگی بہت سمجھے نا مجھے دوسرا جلسے پہ جانا ہے